بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اردو پلاس میٹرک کا سبق اسگری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا پڑھیں گے ڈیپٹی نظیر احمد دیلوی ولادت 1831 اور وفاد 1912 میں ہوئی شامس العلماء خان بادر مولانا نظیر احمد زلہ بجنور کے ہندوستان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی بعد میں تعلیم کا شوق آپ کو نئی دلی لے آیا یہاں مولوی عبدالخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے ڈلی کالج سے عدبی عربی فلسوہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی انگریزی محنت اور کوشش سے پڑھیں ملازمت کا آغاز زلہ گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا بعد میں ترقی کر کے انسپیکٹر مدارس ہو گئے پھر تحصیل دار اور بعد افسر بندوباست ہوئے اس کے بعد ریاست حیدر آباد چلے گئے ریٹرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تعلیف میں بسر کی نظیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے ڈیپٹی نظیر احمد نے سات ناول لکھے جن میں مراتس روس توبہ تنسو ابن الوقت بنا تعلنائش خاص طور پر قابل ذکر ہیں سٹورنس مزید آگے بڑھتے ہیں مندرجہ زہل سوالات کے جواب دیجئے پہلا سوال ہے پتاولہ خان کی کتنی بیٹیاں تھی ان کے نام بتائیے جواب ہے اتاولہ خان کی دو بیٹیاں تھی جمال آرہ اور حسن آرہ سوال نمبر دو سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی جواب ہے سلطانہ کے رنجیدگی کی اصل وجہ اس کی دو بچیاں تھی چھوٹی بیٹی انتہائی بدمزاج جاہل زدی اور بدتمیز تھی حسن آرہ کی نصوت تیہ ہو چکی تھی اور اس سلطانہ بیگم فکر مند تھی کہ سسرال جا کر ایسے ایسے خوہڑ اور بدمزاج لڑکی کا کیا ہوگا یہی فکر غمزدہ کیے ہوئے تھی سوال نمبر تین حسن آرہ مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی جواب ہے حسن آرہ مزاج کے لحاظ سے انتہائی بدمزاج اور جاہل تھی وہ نہ ماں باپ کا لحاظ کرتی اور نہ بڑی بہن کا عدب اس کو در نہیں تھا سوال نمبر چار شاہ زمانی بیگم نے حسن آرہ کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا جواب ہے شاہ زمانی بیگم نے اپنی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم کو حسن آرہ کی تعلیم کے لئے مشورہ دیا کہ اس کے لئے استانی مقرر کی جائے اور مزید یہ بھی مشورہ دیا کہ تمہارے ہی محلے میں مولوی محمد فازل کی بہو اس کام کے لئے نہایت موضوع ہے سوال نمبر پانچ اسگری نے حسن آرہ کو پڑھانے کے لئے کہاں بلایا جواب ہے اسگری نے حسن آرہ کو پڑھانے کے لئے اپنے نے گھر بلایا اس کے بعد مزید ہم آگے بڑھتے ہیں خلاصہ ہے اس سبق کا حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتا اللہ خان ایک مدت تک والی اندور کی حکومت میں آلہ عہدے پر فائز رہے صحب حیثیت تھے ان کی دو بیٹیاں تھی جمال آرہ اور حسن آرہ حسن آرہ کی شادی ہو چکی تھی وہ حسن آرہ کی نسبت اچھے خاندان میں تائے ہو چکی تھی ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگام اس محلے میں رہتی تھی جس میں اسگری کا میکہ تھا اس غریب پڑھے لکھی قابل اور سلی کا مند تھی شاہ زمانی چھوٹی بہن سلطانہ اپنی بچی حسن آرہ کی وجہ سے پریشان تھی کیونکہ وہ باتتمیز زدی لادلی اور انتہائی پہوڑ تھی ہر ایک کو تنگ کرنا اس کا کھیل تھا سلطانہ بیگام کو فکر لاحق تھی کہ شادی کے بعد حسن آرہ کا کیا ہوگا شاہ زمانی بیگام نے مشورہ دیا کہ حسن آرہ کے لیے کسی استانی کا انتظام کر دیا جائے ان دونوں بہنوں نے مشورہ کیا اور اسگری کو حسن آرہ کی استانی مقرر کرنے کا ارادہ کیا سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا شکریہ